جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امیزبان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوٹشنازی صدر موجود ہوں مرنارے پاکستان میں اور آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں جناب یہ کنٹینر ہے عمران حان صاحب کے 15 فٹ اونچہ یہ کنٹینر ہے ایک یعنی صاحب لگائیں ٹوٹل یہ عمران حان صاحب اس مجھے تقریباً زمین سے 60 فٹ اونچہ ہوگا ان کا بلٹ پروف کنٹینر بنایا ہے کنٹینر کے دہ جانب جتنے بھیülٹ ہے وہ بیٹھے گی تقریبا وہاں پہ سو سے ڈیٹھ سو بندوں کے بہننے کا انتظام کیا گیا ہے لیکن لیفت سائیڈ میں صرف عمران حان صاحب میں کنٹینر ہے اور عمران حان صاحب کا جو بلٹ پروف کنٹینر ہے اس کا بلٹ پروف کنٹینر ہے۔ ہی لیفت سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عمران حان صاحب ک municipal کنٹینر ہے عمران حان صاحب کے صاحب کسی بولٹ پروف کنٹینر میں کڑے ہو کے حتاب کریں گے سننے میں یہ آیا تھا کہ ان آپ نے سیکیورٹی ویزن کی وجہ سے عمران حان صاحب شاید ویڈیو لنک کے ذریعہ حتاب کریں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمران حان صاحب کا بولٹ پروف کنٹینر اس چیز کی گواہی ہے کہ عمران حان صاحب یہاں پہ آئیں گے اور اپنی عوام کے سامنے وہ رو برو ہوں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہاں اور جو پیچھے سکرین لگائی جائی ہے وہ سکرین کی انچائی عمران حان صاحب سے تنٹینر سے بھی تین منت چاریس فٹ اونجی ہے اور اس کا جو ویو ہے وہ اتتاق ہے اگر آپ یہاں پہ فلائی اور پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو فلائی اور سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ عمران حان صاحب کا ویو آپ کو سکرین میں نظر آئے گا اور وہاں پہ جو سپیکر لگائے گے ہیں ان سپیکر کی رینج اتنی ہے کم از کم تین چار کلومیٹر کی ہاتھے میں ان سپیکر کی آواز جو ہے آرام تک آپ آرام سے آپ کی کاؤں تک پہنچے گی سمبل ان شورٹ اگر آپ کو منارہ پاکستان میں آنے کی جگہ نہیں ملتی رستہ پند ہوتا ہے تو آپ فلائی اور پہ کھڑے ہو کے بھی ہان صاحب کی سپیچ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور ہان صاحب کی آواز وہاں تک بھی آپ کو پہنچے گی اور وہاں پہ بھی آپ ہان صاحب کی جو ہے آواز جو ہے وہ سن سکے گی اور اس کنٹینر کے بارے میں جو مجھے معلومات ملی ہیں سکیورٹی سے وہ یہ ہیں کہ اس کنٹینر پہ میاں صاحب نے بھی اس کنٹینر میں حتاب کیا ہوا ہے مریم صاحبہ نے بھی کیا ہوا ہے اور بھی کسی پولٹیکل میمبرز نے کیا ہوا ہے لیکن عمران خان صاحب اس کنٹینر کو پہلی رفع استعمال کر رہے ہیں انہوں نے اوپر یا کا نابد ہوا یا کا نسائن بھی لکھایا ہوا ہے وہ اس چیز کی قواہی ہے کہ اللہ اس وجل کے علاوہ کوئی چیز بھی انسان کی حفاظت نہیں کر سکتی اور ایک سینر کیابنٹ سے جب میرا یہ بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھی خان صاحب کو تو تھرڈ سے تو خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا خان صاحب نے سبھی زندگی میں جو ہے بولڈ پروف کو چیز استعمال نہیں کی تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب آج بھی اس چیز کے حلاف سے کوئی بلڈ پروف میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن ہم تمام کیابنٹس کے لوگوں نے ان کو فورج کیا کہ حان صاحب آپ کو بے شک اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں آپ کی ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پورے تیس پروڑ پاکستانی عوام کو کچھ ہو دے گا تو مہربانی فرق ہے اب زندگی کا حیار رکھیں اور اس بلڈ پروف کنٹینر میں کھڑے ہوگے آپ نے آج ہتاب کرنا ہے تو اس لیے میں آپ کو ایڈ دین سارا ویو دکھا سکتا ہوں تقریباً یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دیر دو سو فوٹ یہ چورہ کنٹینر ہے تین چار کنٹینر سے بلا کے گیا اور ہان صاحب پہ جو کنٹینر ہے ساٹھ فوٹ اوٹا ہے بائے طرف سو دیر سو بندہ بیٹھ سکتا ہے لائٹس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تقریباً یہاں پہ پانچ سو لائٹس لگی ہوئی ہیں اس پر بورے منارہ پاکستان میں جو بورے منارہ پاکستان کو جگمک کر دیں گی اور یہاں پہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار بندہ آرام سے یہاں پہ کمفرڈیبل طریقے سے وہ ہان صاحب کی سپیس ہو سکتا ہے یہ فیلحال ہان صاحب کے جو کنٹینر کا ویو ہے اوروپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید اندر نظر آؤ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ اندر وہاں پہ جو آ آ لگا ہوا ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے عمران خان صاحب نے جو ہے وہاں پہ اپنی تقریب کرنی ہے اور وہاں سے جناب تمام یہاں پہ کھڑے وے کارکنان ان کی تقریب دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ یہ آپ اپنے مزمان اعتضاء بڑھ کو جائے دیں یہ آپ اللہ حافظ